لسن کے اوپر چائے کے پتی ڈالتے ہی آپ کے لاکھوں روپے کی بچت ہوگی اور آپ کی سب سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں ایسی ٹپس اور ایسے آئی ڈیا جو آپ کی لائف کو بہت زیادہ آسان بنا دیں گے ساتھ ساتھ آپ کے بیش مہ پیسوں کے اور ٹائم کی بچت کریں گے تو ٹائم جائے کی بگر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امیت کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ نے آج کی ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے چلتے ہیں پہلے ٹپ کی طرف پہلے ٹپ جو میری دھیمک کو لے کر ہے مونسون کا موسم ہے ویسے بھی مونسون کے موسم میں بہت سارا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کے گھر میں فرنیچر ہو یا لکڑی والی علماری ہو یا لکڑی کا کوئی بھی ایسی چیز ہو اس کو فوراں دھیمک لگ جاتی ہے بہت سارا نقصان ہوتا ہے لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے چھوٹی سی ٹپ پہ آپ لوگ اپنے بہت سارے سمان کو بچا سکتے ہیں بیشمار پیسوں کو بچا سکتے ہیں سیمپل سا آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اگر آپ لوگوں گھر کے میں کسی بھی جگہ پہ دھیمک لگ رہی ہے یہ لگنا شروع ہی ہے یہ لگ چکی ہے تب بھی آپ یہ طریقہ آزما سکتے ہیں تھوڑا سا آپ نے کوئی بھی ٹیلکم پاورڈر لے لینا ہے وہ تھوڑا سا آپ نے ٹیلکم پاورڈر لیا اس کے درابطوں نے ایک چمچ بھر کے حلدی ڈال دینی ہے بزار سے مہنگی مہنگی سپریلے کے آتے ہیں دھیمک ختم کرنے کے لیے وہ جو فائدہ بھی نہیں دیتی صرف میرے کہنے پر ایک بار یہ ٹپ آزمائیں مونسون کے موسم میں یہ بہت سارا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ مونسون کے موسم میں نمی کا ترانسپ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں ایک لکڑی کے دروازے ہیں لکڑی کا فرنیچر ہے یہ لکڑی کے علماریاں اس کو دھیمک لگنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کو دھوپ نہیں لگتی زیادہ ہوا نہیں لگتی تو سمپل سا آپ نے کام کرنا ہے ایک ٹیشو لے لینا ہے ہم نے یہ پاورڈر بنائے ہم نے یہ پاورڈر جنرے ٹیشو کے اوپر اچھے طریقے سے ڈال دینا ہے اگر آپ لوگوں کے گھر میں دھیمک لگنا بھی سٹارٹ ہوئی ہے تب بھی آپ یہ کر سکتے ہیں اگر بہت ساری دھیمک لگ چکی ہے اور آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ یہ طریقہ کر سکتے ہیں دونوں طرح سے فائدہ دے گی ٹیشو میں ہم نے یہ پاورڈر ڈال کے اس کو بہت اچھے طریقے سے بند کر دیا اب آپ لوگوں نے اس کو استعمال کی طرح کرنا ہے اگر تو آپ کے ہر میں دھیمک لگنا شروع ہوئی ہے مطلب علماری میں دھیمک لگ رہے ہیں یہ علماری سے جگیب سے گیلے پن کی سمیل آنے لگ گئی ہے تو آپ لوگوں نے سمپل سا کام کرنا ہے یہ ٹیشو اپنی علماری کے اندر رکھ دینا ہے علماری میں کر رہے ہیں آپ لوگوں کے بہت سارا سامان ہے سامان نکالیں کی ضرورت نہیں ہے اس ٹیشو کو فولڈ کر کے رکھ دیں اگر تو آپ لوگ کوشش کریں کہ علماری کو خالی کریں اور خالی کر کے یہ پورڈر ڈال دیں دو دن پاس علماری کو کپڑے سے صاف کر کے اپنا سمان رکھ سکتے ہیں اسی طرح ٹیشو کے اندر یہ پورڈر ڈال کے آپ لوگ علماری کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں اگر تو دھیمک لگی ہوئی ہے وہ فوراں سے ختم ہو جائے گی اور اگر دھیمک لگنا شروع ہوئی ہے تو بالکل بھی نہیں لگے گی بہت سمپل سا طریقہ بتا رہی ہیں دونوں طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یا تو ڈیک پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ ٹیشو میں اس کو پیٹ کے بھی رکھ سکتے ہیں واضح ریزلٹ ملتے ہیں بہت سارا آج کل یہ مسئلہ ہے دھیمک بہت زیادہ ہوگی ہے آپ لوگ میرے کہنے پر ایک پر لازمی ٹرائے کریے گا اور مجھے ایک وینڈ باکس میں بتائیے گا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اور نیکس ٹیپ میری جس ریموٹ کو لے کر ہے ریموٹ ہو یا ایسی کوئی بھی چیز جس میں ہم اکثر کات بہت لمبیر سے تک سیل ڈال کر بھول جاتے ہیں اور سیل میں زنگ لگ جاتا ہے اس کو نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ہوتا گیا ہے کہ وہ چیز بھی خراب ہو رہی تھی ہے سیل بھی خراب ہو رہی تھی ہیں تو سیل نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے سمپل سا طریقہ بتانے والی ہوں آپ لوگوں نے لے لینے پیپر کلپ پیپر کلپ کا اس طریقے سے آپ لوگوں نے کھول کر بہت زیادہ بھی اگر زنگ لگے سیل پھس گئے ہیں نہیں نکرے کسی وجہ سے تو آپ لوگوں نے بہت آرام سے پیپر کلپ کے ساتھ نکال لینے ہیں یہاں بھی میرے سیل بلکل ٹھیک ہیں لیکن ان کو بھی نکالنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ناخون نہیں ہوتے کسی اور چیز سے نکالیں تو اس طرح جو اینا چیز بھی خراب ہو جاتی ہے تو سمپل سا طریقہ آپ لوگ سامنے بہت آرام سے کھول گئے ہیں پیپر کلپ کا استعمال ہم یہ سیل نکالنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نا ریموٹ اکثر خراب ہو جاتا ہے اور ریموٹ کے اندر اس طرح کے لگے ہوتے ہیں تو ان لگس کو کھولنے کے لئے بھی آپ پیپر کلپ کا استعمال کر سکتے ہیں بہت آرام سے آپ اس طرح لگ کھول سکتے ہیں آپ لوگ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے لازمی کہ آپ لوگ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنا نام بھی آپ لوگ نے لازمی بتانا ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرح کو کوئی بھی ٹپ پسند آئے تو آپ لوگ نے لازمی ویڈیو لائک کر دیا اور نیکس ٹیپ جو ہے ہماری ککر کیس طرح کی سیٹی کو لے کر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سال پرانی سیٹی میرے پاس موجود ہے اس کو اکثر رکال پڑے پڑے جنہا زنگ لگنے لگ جاتا ہے اور اس کے آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس کو آج بلکل نئے جیسا کر کے دکھاؤں گی جس کے جتنی بھی اس کے اندر میل وغیرہ تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی اس کے اندر جو بھی زنگ لگا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا سیمپل سا آپ لوگوں نے کام کرنا ہے دو تین چیزیں ہمیں چاہیے پہلی چیز جو اس میں میں ڈال رہی ہوں وہ ہے میٹھا سوڈا آدھی جمج کے قریب میں اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالیا ہے اور نیکس چیز جو آپ لوگ اس میں ڈالیں گے وہ ہے ہارپک تھوڑا سا آپ لوگوں نے ہارپک ڈال لیں اور لاسٹ چیز جو اس میں ڈیلے گی وہ ہے وائٹ وینیگر وائٹ وینیگر ہر گھر میں موجود ہوتا ہے ایک چیمج کے قریب آپ لوگوں نے اس کے اندر وائٹ وینیگر ڈال لیں یہ اتنا زبردہ سو اتنا سٹرانگ لیکوڈ بنائے ریزل دیکھر آپ لوگ بھی ایک بار خوش ہو جائیں گے آپ لوگوں نے اس کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس جو کوکر کی سیٹی ہے جو بہت زیادہ زنگ آلود ہو گئی ہے بہت زیادہ خراب ہوگی ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے بیس منٹ کے بعد آپ لوگوں نے اس کو نکال لینا ہے اور ہاتھ پہ کوئی شاوپر لازمی چڑھا لیجئے گا شاوپر کی مدد سے آپ لوگوں نے اس کو پکڑ کے کوئی بھی پرانا ٹوٹ برچ لے سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے صاف کرنا ہے جتنا مرضی شدید سے پہ زنگ لگا ہوگا وہ اتر جائے گا میں آپ لوگوں کو لائیو ریزلٹ بھی دکھاؤں گی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کوئی بھی کارٹن ورڈ لے کے نہیں اس کو اندر سراغ سے بہت اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے یہاں پہ بہت زیادہ ملک اور بہت سارے چیزیں پھسی ہوتی ہیں اسی وجہ سے کوکر پھڑنے کا بھی ڈار ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیادہ یہ صاف ہو گیا بہت اچھے طریقے سے یہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر جو پینٹ تھا وہ تو ہم واپس نہیں لے سکتے لیکن یہ بہت اچھے طریقے سے صاف سترا ہو جاتا ہے زنگ بھی اتر جاتا ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اور نیکس ٹیپ بھی میری اس طرح کی چینی کی ڈبے کو لے کر رہے ہیں چینی کا ڈبہ ہو شہد ہو یہ شکر کے آئے سا کوئی ڈبہ ہو مونسون کے موسم میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت ساری چونٹیاں آ جاتی ہیں اور چینی کے اندر چلی جاتی ہیں تو دو ٹیپس بتانے والی ایک تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ کسی برتے میں تھوڑا سا پانی ڈالیں چینی والا ڈبہ یا شکر والا ڈبہ آپ اس کے اندر رکھ رہے ہیں چونٹیاں کبھی بھی اس ڈبے کے اوپر نہیں چڑھیں گی اگر آپ لوگ یہ طریقہ نہیں کرنا چاہتے تو ایک اور سیمپل سا طریقہ بتا رہی ہوں ٹیشو لے لیں کوئی بھی آپ لوگوں نے کاغذ یا کپڑا لے لینا ہے تھوڑا سا سفید سرکہ آپ لوگوں نے لگانا ہے اب یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سوائٹ سویرنگر لگانا ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا لگا کر آپ لوگوں نے کپڑے کے ہو تو اچھے طریقے سے جنہا ہے اس ڈبے کے اوپر مل دینا ہے اگر جہاں مرضی چونٹیوں کے گھر کے پاس چونٹیاں کبھی بھی نہیں چڑھیں گی اس چیز کی میں گرنٹی دے رہی ہوں ایک بار ازما کے دیکھ لی جائے گا یہ بہت بیس ٹیپ ہے لازمی اس کو ٹرائی کرے گا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اور نیکس ٹیپ جہاں میری اس طرح کے پیلو کے کور کو لے کر رہا ہے اس طرح کے بہت سارے ایکسٹرہ پیلو کے کور جہاں ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور ہم ان کو بیکار سمجھتے ہیں جتنا زبردہ سے استعمال آپ لوگوں کو بتاؤں گی ہمارے گھر میں اکثر بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں ان کو رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے الماریاں بھری ہوتی ہیں تو سمپل سا آپ لوگوں نے کام کرنا ہے کوئی بھی پرانا پیلو کا کور پڑا ہوئے آپ لوگ نے اس طرح سے کپڑے تیار لگا کر اس کے اندر رکھ دینے ابھی میں نے تھوڑے سے کپڑے لگائیں اس کے اندر بہت سارے کپڑے آ سکتے ہیں کافی سارے کپڑے آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں لسن کی اوپر پتی ڈالتے سے ہمارے کیس طرح بے شمار پیسوں کے بچت ہوگی یہ ٹپ جو ہے میری خاص مونسون کے موسم کو لے کر ہے آپ لوگ جب بھی لسن چھیلتے ہیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں لسن چھیل کے اس کی چھلکے پھینک جاتے ہیں آئندہ کے بعد آپ لوگ نے لسن کی چھلکے کبھی بھی نہیں پھینک رہے ہیں اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے میں آپ لوگوں کو ایک سمپل سال ٹپ پتانے والی ہوں جس سے آپ کے لاکھوں روپے کی بچت ہوگی اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت ساری ڈالے ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے گدام ہوتے ہیں وہ بہت ساری ڈالوں کو سٹور کر کے رکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہ ٹپ آزما سکتے ہیں لسن کے آپ لوگوں نے چھلکے کٹھے کر لینا ہے اس کے بعد لسن کے چھلکے کو کسی کپڑے میں کسی ٹیشو میں آپ لوگوں نے رکھ کے تھوڑی سی چائے والی پتی ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈال دینی ہے مون سوز میں سب سے بڑا مسئلہ یہی دیکھنے میں بلتا ہے کہ دالوں کو چاولوں کو فوراں کیڑا لگ جاتا ہے اور بہت سارا نقصان ہوتا ہے جن کے گھروں میں بہت ساری ڈالے ہوتی ہیں ان کا تو ہزاروں میں نقصان ہوتا ہے تو بڑے بڑے جن کے گدام ہیں دالوں کے وہ بھی طریقہ آزمائیں تو ان کے دالوں کو کبھی بھی کیڑا نہیں لگے گا یہ بہت سٹرانگ ٹیپ ہے اس کو میں نے بہت زیادہ آزمائیا ہے اور یہ ٹیپ مجھے ایک دال والے گدام والے بھائی نے بتائی ہے تو وہ ہمیشہ یہی طریقہ آزماتے ہیں ان کی دالوں کو کبھی کیڑا نہیں رکھتا ہے سال تک ان کی دالے میں پڑے رہے ہیں تو ٹیشو کے اندر اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے فولڈ کر کے جہاں پہ بھی آپ کی دال جس ڈبے میں بھی پڑی ہے یا جس بوری میں پڑی ہے آپ لوگ نے اس کے اندر رکھ دینی ہے اگر تو کسی ڈبے میں آپ لوگوں نے ڈالا ہے تو کوشش کریں کہ وہ اے ٹائٹ باکس ہو تاکہ اس کے اندر نمی زیادہ نہ جائے پھر آپ لوگ نے اس کا ڈھکن اچھے طریقے سے بند کر دینا اس سے آپ کی دالوں کو کبھی کیڑا نہیں لگے گا میت کرتی ہوں میری ٹپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو لازمی آپ لوگوں نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اگر آپ کو ٹرائے کرنا ہے کل ملوں گی نیو ویڈیو میں اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ